ابھی کرونا کا مسئلہ گزرا تو نہیں ہے اس میں علماء نے لیکن اجازت دی تھی اب فاصلہ رکھے اور نماز پڑھے اب اس کا فائدہ ہوا یا نہیں وہ والد موضوع ہے اور وہ کام جائز تھا احضور شرحہ یا نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے مل مل کے کڑے ہو کر کے کندے سے کندہ ملانا ٹخنے سے ٹخنہ ملانا یہ بھی سنت معقدہ ہے جو آدمی بیچ میں فاصلہ رکھتا ہے یہ بھی مکروح تحریمی ہے تو وبا کے دوران علماء نے اجازت اسی لئے دی کہ تاکہ مسجد آباد رہے تالہ نہ لگے ورنہ جتنا فائدہ ہو رہا ہے اتنا ہی نقصان ہو رہا تھا لیکن ایک زائد فائدہ یہ ملحوشتہ کی مسجدوں کے دروازے کلے رہے کیونکہ آپ نے فاصلے والی نماز پڑھ لی مکروح تحریمی کا ارتکاب کیا نماز با جماعت پڑھ لی سنت معقدہ کو ادا کیا یہ زیادہ سے زیادہ واجب تو جتنا فائدہ ہوا اتنا ہی نقصان ہوا جیسے ایک آدمی مزدور کہیں دھیاڑی پہ جاتا ہے وہاں بس نہیں جاتی ٹیکسی پہ چلا گیا اور پھر دوپہر کا کھانا کھایا چھائی پھی لی دوسری جو لوازمات ہے پھر شام کو ٹیکسی پہ واپس گھر آیا ہزار روپیہ اس کو دھیاڑی کے مل گئے عساب لگایا تو ہزار اس کے خرش ہو گئے تھے تو یہ سب برابر ہو گیا فاصلہ رکھا تو اس مکروح تحریمی سے تو بج گئے جو گھر میں آدمی نماز پڑھتا ہیں بغیر جماعت کے اور بغیر مسجد کے لیکن یہاں تو فاصلہ رکھ کے وہ کام کیا ہے نا لیکن اس کا ایک زائد فائدہ یہ تھا کہ مسجد آباد رہی الحمدللہ اور ممکن ہے اللہ نے سواب بھی دیا ہوا اللہ نیت کو دیکھتا ہے ضرورت بھی تھی یہ ایک نقطہ نظر ہے علماء کا لیکن اب لوگوں نے ایک معمول بنایا کوئی پرواہ نہیں کرتے کوئی ادھر کڑا ہو گیا ادھر کڑا ہو گیا بیچ میں فاصلہ ہے اللہ کے بندوں یہ ملانا سب کو یہ ضروری ہے اس کے بغیر کیا ہوگا کہ نماز مکروح ہو جائے گی آپ کے مکروح ہو گئی پیچھے سب کے مکروح ہو جائے گی کیونکہ سب کے لئے فاصلہ آ گیا تو بلا وجہ فاصلہ رکھنا یہ مکروح تحریمی ہے نماز مکروح ہو جائے گی فقہہ نے یہ بھی لکھا ہے شریعت کا مسئلہ ہے آگے کوئی جگہ خالی ہو گئی سب میں پیچھے بندہ سب میں کھڑا ہے کبھی عوضہ آتا ہے پیچھے اگلا والا بندہ نکل گیا کسی وجہ سے نقصیر اس کو ہو گئی یا اور کوئی بیماری لاحق ہو گئی کسی وجہ سے اس کو یاد آیا کہ اس نے وضو نہیں بنائے جو بھی وجہ ہوں لیکن وہ نکل گیا تو پیچھے جو سب میں بندہ کھڑا ہے وہ آگے سب کو پر کرے گا اس خالہ کو نماز کے دوران تاکہ وہ خالہ نہ رہے لگہ تار تین قدم نہ اٹھائے دو قدم اٹھانے کے بعد تین تسبیح کے بقدر رکھ جائیں پھر دو قدم لے کر کے وہاں پہنچ جائیں پھر پچھلی صفحالہ اس کی جگہ پھر اس کے بعد اس کی جگہ کو پھر کرے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں خاص کر کے ہمارے جو حضرات ہیں نمازی بزرگ حضرات جو کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں یہ عجیب ہوتے ہیں صفح کے درمیان میں کرسی ڈال لیتے ہیں پھر اس کے اور صفح کے نمازی کے درمیان کافی خلا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ بیمار ہے لیکن دو بندوں سے کہہ یار مجھے اٹھاؤ ایک ہاتھ سے پکڑ لے دوسرا دو ہاتھ سے پکڑ لے اس کرسی کو نمازی سے ملاو بلکل لا پرواہی شروع ہو گئی یہ بلکل غلط بات ہے سب کو ملانا یہ بہت ضروری ہے اور نماز کی اہمیت عبادت کی اہمیت یہ بھی بہت ضروری ہے موسیقی موسیقی